ہمارا آج کا پروٹیس اس کا مدور مقصد ایک کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے تین مہینے میں ہماری تین بار بیلی بلین جویں وہ رپیٹ ہو گئی ہے ہمارے ہماری اوڑی کے اندر دو پاور پروجیکٹ ہیں ہمارے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں جو ہے بیلی فری ہونی چاہیے تھی لیکن اس پر ظلم یہ زخموں پر نمک شڑکنے کا کام یہ ہوا کہ ہمیں جو ہے پچھلے تین مہینے میں تین بار بیلی بلین جو رپیٹ ہو گئی ہیں آج لیٹیسٹ بیل جو ہمیں آئی ہے وہ دس سو چالیس کے حساب سے آئی ہے آپ خود جانتے ہیں کہ ناملا کے اندر میکسیمم لوگ جو ہیں وہ گریب گرانوں سے تعلق رکھتے ہیں بیلہ پورٹی لائن سے اور دس سو چالیس کسی صورت میں افرٹ نہیں کرتے کیا بھائی آپ دس سو چالیس بار سکتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کے تو آپ کے مادیم سے ایس ڈی ایم اوڑی جو لوگوں کا درد رکھتے ہیں لوگوں کا دکھ و درد سمجھتے ہیں تاکہ ہماری آواز پہنچے ہمارے ڈی سی صاحب تاکہ ہماری آواز پہنچے اور ہماری گورنر انتظہ میں تاکہ ہماری آواز پہنچے کہ ہماری بیلی بیلیں جو ہے وہ ماف ایک طرف سے گورنمنٹ یہ نعرہ لگا رہی ہے کہ بیلی بیلیں پے کرو ایک طرف سے دس سو چالیس کے حساب سے بڑھتی ہے وہ تو جمع ہوتی جائے گی وہ کہاں بڑھیں گے اسے بہتر یہ نہیں ہوگا کہ پانچ سو کے حساب سے آئے ہو جو لوگ سارے لوگ جو ہے وہ بھر سکے ساتھ میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو ہے بیلی ہمیں جو ہے وہ ایز پر شیڈیول بھی یہاں پہ پروائیڈ نہیں میں ہوتی ہے ہمیں آٹھ بجے فارکزمپل پاور آتا عز بچے جانا ہوتا آٹھ بئیس پہ چلا جاتا ہے نو بیس پہ آتا ہے نو چالیس پہ چلا جاتا ہے نو پچاس پہ آتا ہے اپنی مرضی سے لیتا ہے کپ آتا ہے اور کپ جاتا ہے کہنا چاہتے ہیں کہ دس سو چالیس ہم نہیں ہمیں منظور نہیں ہے ہم گریب لوگ ہیں ہم دس سو چالیس نہیں بھر سکتے ہیں اگر بجلی محکمہ دس سو چالیس ہمیں بیزے گا تو اس سے بہتر ہے وہ اپنی تارے اٹھائے پول اٹھائے اور واپس لے جائے ہم پانچ سو سے اوپر بجلی نہیں بھر سکتے بجلی بل میسر نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں گریب لوگ رہتے ہیں جن کا دن کا مزوری ہے دو سو روپیہ وہ کہاں سے ایک ہزار پہ بجلی کا بل برے گا کیونکہ یہاں پر بہت بلو پارٹی لائن لوگ رہتے ہیں جو میسر نہیں کر سکتے ہم ایڈمیسٹریشن کو یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری بجلی بل واپس کی جائے اور پانچ سو کے حساب دیجی جائے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے بیچ آئے تو اس کے لیے میں آپ کو مبارک وات پیش کرنا چاہتا ہوں دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاور میکمہ یہ جو ہمارے بیچ رہتے ہیں لائن مین ہو اینسپیکٹر ہوں جے ہی ہو سب کو بخوبی سے پتہ ہے کہ یہاں تین سو کی بلوں کے ٹائم بھی لوگ فیسا مہیا نہیں کر سکے میرے ناملہ سی کے اندر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بلیں دکھاؤں گا ایک سے ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ کے نزدیک لوگوں کے پاس بلیں ہیں تین سو پہ جب ایک ایک لاکھ لوگوں کے پاس پڑھا ہے تو ایک ہزار وہ کھاؤں پروائیڈ کر سکیں گے تو لہٰذا میری آپ کے مادیم سے پوری ال جی انتظامیاں ہو ڈی سی انتظامیاں ہو ایڈمنیسٹیشن جتنی بھی ایس ڈی ایم اوڈی تازیل دار اوڈی سے ہم گزارش کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو آپ کمزور مت سمجھئے کمزور ہم اسی حد تک رہتے ہیں کہ جس حد تک ہمارے گوشت پر رہے گے جب ہڈی پہ آگی تو ہم کسی حد تک بھی پار جانے کے لیے تیار ہیں لہٰذا ہماری پہلے یہ گزارش رہے گی ہماری بلوں کو کم کر کے تین سو چار سو یا پانچ سو پہ لائے جائے